اسلام علیکم محترم دوستو ویلکم ٹو ماجد گرائیہ یوٹیوب چینل دوستو اس ویڈیو کے اندر ہم مائک تبدیل کرنا سیکھیں گے ریگولر مائک جو دو پوائنٹ والا ہوتا ہے وہ نہیں بلکہ میمز مائک جیسا کہ اگر آپ دیکھیں تو یہ میمز مائک ہے میمز مائک کے دو سے زیادہ پوائنٹ ہوتے ہیں جیسا کہ تین چار یا پانچ پوائنٹ اور دوستو میں آپ کو یہ تھوڑی سی معلومات تھوڑی سی پہلے مفید دینی چاہوں گا کہ یہ جو میمز مائک ہوتے ہیں نا یہ اس طرح کے ہوتے ہیں اس طرح کے باکس ٹائپ ہوتے ہیں اس طرح سے ریکٹینگل شیپ میں ہوتے ہیں اور یہ بورڈ کے اوپر ہی لگے ہوئے ہوتے ہیں اور میمز مائک دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں ڈیجیٹل میمز مائک ان کے کام از کم پانچ پوائنٹ ہوتے ہیں اور دوسرے ہوتے ہیں اینالگ میمز مائک جن کے کام از کم تین پوائنٹ ہوتے ہیں تین سے نیچے ان کے پوائنٹ نہیں ہو سکتے ان میں سے ایک راؤنڈ ہوتا ہے اور دو ویسے پوائنٹ ہوتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر ایک میمز مائک لگا ہوا ہے اس کو تبدیل کرنے کی ایک سے زیادہ ٹکنیک ہیں لیکن میں آپ کو یہاں پر ٹکنیک جو بتاؤں گا وہ مجھے کافی ایزی لگتی ہے بانسبہ دوسری کے اور اس میں جو ہے وہ چانس کافی کم ہے مائک ضائع ہونے کا دوسرا تھوڑی سی اور مفید معلومات لیتے جائیے کہ یہ جو میمز مائک ہیں ان کے اندر کسی طرح کا کوئی لیکوڈ چلا جائے یا ان کے اوپر ہیٹ پڑ جائے تو اس سے یہ فوراں ضائع ہو جاتے ہیں بہت زیادہ ہیٹ سینسٹیو ہیں عام طور پر موبائل فون رپیرنگ کرتے ہوئی چارٹنگ بیس کوئی تبدیل کرتے ہوئے اس کے اوپر ہیٹ پڑ جائے تو اس سے یہ ضائع ہو جاتا ہے اس لیے ہم جب بھی کام کر رہے ہیں ہمیں میمز مائک کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے کہ ان کے اوپر ہیٹ نہ پڑے ان کو تبدیل کرنے کے ویسے تو تین طریقے عام طور پر ہیں ایک تو یہ حکاپ تاروں کی مدد سے چھٹے چھٹے جمپر لگا کر اس کو لگا لیں دوسرا یہ حکاپ اس کو ہیٹ گن سے لگا لیں تو تیسرا جو ہے کافی آسان طریقہ مجھے لگتا ہے میں اس کو پریکٹیکل کرتا ہوں اور جو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا وہ ہے سولڈرنگ آئرن کی مدد سے تو سب سے پہلے میں دوستو بتاتا ہوں آپ کے پاس کیا چیزیں ہونی چاہیے میمز مائک کو تبدیل کرنے سے پہلے سب سے پہلے دوستو آپ کے پاس سولڈرنگ آئرن ہونا چاہیے کامس کم ساڑھے چار سو سینٹی گریڈ تک اس کے بعد دوستو آپ کے پاس جو ہے پی پی ڈی پیسٹ ہونا چاہیے یہ ایک سو تریاسی سینٹی گریڈ پر بگلنے والا مکینک کا پیسٹ ہے اس کے بعد دوستو آپ کے پاس ٹویزر ہونی چاہیے کافی اچھی ٹویزر باریک ہو رف سین نہ ہو اس کے بعد آپ کے پاس ایک پین ٹائپ کٹر ہونا چاہیے یہ دیکھیں میرے پاس پین ٹائپ کٹر ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس کوئی نیڈل ہونی چاہیے جیسا کہ اگر آپ دیکھیں تو یہ میں نے تویسے انجیکشن والی لی ہوئی ہے تو یہ میرے پاس ہے نیڈل ہے تو سب سے پہلے ہم ایسے کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک میمز مائک نکال لیتے ہیں جیسا کہ دیکھیں تو یہ میرے ہاتھ میں چھوٹا سا میمز مائک ہے تو دوستو پروسس شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو پی سی بی وے کے مطلع کے کچھ بتانا چاہوں گا بہت سارے میرے دوست ہیں جو کہ بڑے کریٹیوز ذہن کی ہیں گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ایسی پیاری پیاری چیزیں الیکٹرونس کی ڈیزائن کرتے ہیں کہ کیا بات ہے تو دوستو پروٹو ٹائپنگ جو کرتے ہیں نا تو ان کو عام طور پر پی سی بی چاہیے ان کے اوپر خاص کمپوننٹ چاہیے تو پی سی بی وے جو ہے نا یہ ایک ایسی ویب سائٹ ہے دوستو پوری دنیا میں آپ کہیں پر بھی ہوں نا کی پروٹو ٹائپنگ کے حوالے سے ان کی سروسز ہے یعنی جس نے پروٹو ٹائپنگ کرنی ہے اس کو تو میرا خیال ہے کہ پی سی بی وے کا ضرور پتا ہونا چاہیے پی سی بی وے جو ہے ہمیں ہمارا جو ہمارے ذہن میں خیالات ہیں جو ہم نے کمپیوٹر میں ڈیزائن کر لیا ہے اس کو حقیقی چیز میں بنا کر ہمیں پوری دنیا میں کہیں بھی تیز ترین ڈیوری جیسے ڈی ایچل فیڈکس ہے اچھی کمپنیز کے ذریعہ آپ کو بھیج دیں گے تو ذرا چیک تو کیجئے پی سی بی وے کے مطلق کیا کیا ان کی سروسز ہیں ڈسکرپشن کے اندر لنک موجود ہے تو آئیے اب ہم اپنا پروسیس سے شروع کرتے ہیں تو دوستو یہ ہمارا چھوٹا سا پی سی بی ہے سب سے پہلے ہمیں اس کو جو ہے وہ پی سی بی ہولڈر کے اندر لگانا ہوگا کیونکہ میں اکثر اپنے دوستوں کو بتاتا ہوں کہ پی سی بی ہولڈر جو ہے اس کے اندر کام کرنا بہت ایزی ہو جاتا ہے اور ویداؤٹ پی سی بی ہولڈر کام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے تو دیکھیں میں نے یہاں پر اس کو ڈال کر کش لیا ہے اب یہ یوں اب کنجے کے اندر ساملے کے پھانس چکا ہے اب ہم اس کو بالکل اپنے سامنے رکھتے ہیں تاکہ بلکل یہ ہمارے سامنے ہو تو دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا میمز مائک ہے سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کے اردگیرد جب آپ نے اپنا پروسس شروع کرنا ہے تو کوئی گراؤنڈ والی ایسی جگہ ڈوننی ہے جہاں پر کافی زیادہ کوپر موجود ہو جیسا کہ اگر آپ دیکھیں تو اس طرف کسی طرح کا کوئی زیادہ کوپر نہیں ہے اس طرف بھی کچھ ہے اس طرف بھی کچھ ہے اور اس طرف بھی کچھ ہے لیکن سب سے زیادہ کوپر جو ہے وہ اس طرف ہے اب اس طرف سے آپ نے اس کو رب کر لینا کسی ایک طرف سے آپ اگر ڈونڈ ہوگے نا تو آپ کو عام طور پر اس طرح کا ایریا مل جائے گا جہاں پر آپ دیکھیں گے کہ صرف آپ کو کوپر وغیرہ اس طرح کا نظر آئے گا یہاں سے ہم نے اس کو جو ہے ہیٹ ٹرانسفر کرنی ہے حالانکہ اس پی سی بی کے اوپر بہت کم ملا ہے مجھے بنسبت جتنا مل جاتا ہے لیکن پھر بھی اتنا سا ہی ہمارے لیے یہ کافی ہے اور آپ نے دوستو صرف کوپر جو ہے اس کو ہی چھیلنا ہے اور کوئی پوائنٹ ساتھ نہیں چھیل دینا تاکہ یہ نہ ہو کہ آپ اس کے ساتھ شورٹ سرکٹ اپنا بنا لو بس یہ دیکھیں اتنا سا میں نے چھیل لیا اور بالکل سائیڈ سے اس کے بعد دوستو دیکھیں تو یہ میرے ہاتھ میں پوائنٹ فور ایم ایم کا سولڈر ہے باریک اور یہ میرے ہاتھ میں سولڈرنگ آئرین ہے جس کا ٹمپریچر جو ہے وہ ساڑھے چار سو سینٹی گریڈ ہے اب میں نے اس جگہ کے اوپر جو ہے سولڈر لگا لیا تھوڑا سا سائیڈ کے اوپر اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہم نے اس پوائنٹ کے ذریعے سے اس مائک کو ہیٹ ٹرانسفر کرنی ہے تاکہ یہ پگل سکے اور اپن جگہ سے اتر سکے لیکن دوستو ایک یہاں پر ہے پوائنٹ آپ نوٹ فرمائیں کہ ہم نے اس ہیٹ ٹرانسفر کرنے میں جتنا ٹائم لگا ہے جتنا وقت لگا ہے اس کو بھی ہم نے نوٹ کرنا ہے تو دیکھیں میں جو ہی سولڈرنگ آئرین رکھتا ہوں ساتھ میں اپنا وقت بھی نوٹ کروں گا کیونکہ اگر اپنے وقت نہ نوٹ کیا تو پھر نیکسٹ آپ کو تھوڑا سا پرابلم ہوگا اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ اپنے وقت نوٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا ایک منٹ میں کہ اس کا کیا مقصد ہے ایک دو تین چار پانچ دیکھیں جسٹ پانچ سیکنڈ میں یہ ہو گیا جسٹ پانچ سیکنڈ میں ٹھیک ہے یہ ہم نے نوٹ کر لیا کہ یہ مائک جو ہے پانچ سیکنڈ میں اتر گیا اس کے بعد دوستو جیسا کہ اگر آپ دیکھیں تو یہ پوائنٹ تھوڑے سے اوپر نیچے ہیں آپ نے سولڈنگ آئرین کا ٹمپریچر جو ہے وہ کر لینا ہے دو سو اسی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے ان پوائنٹ کو یہ ان کے اوپر چھیڑنا ہے فول ٹمپریچر کے اوپر آپ نے یہ نہیں کہ ساڑھے چار سو ٹمپریچر اور آپ ان کو ٹچ کر رہے اس سے یہ خراب ہو جائیں گے پوائنٹ بالکل اکھڑ جائیں ایک سیکنڈ میں ہی تباہ ہو جائیں گے اس لیے پھر آپ نے بالکل کم ٹمپریچر رکھنا ہے یہ لیجی جی یہاں پر میں نے سولڈر کو بالکل ہموار کر لیا ہے اس کے بعد دوستو آپ نے پی پی ڈی پیسٹ لینی ہے ایک سو تری ایسی سینٹی گریڈ والی جیسا ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں سے آپ نے بالکل معمولی سا لے لینا ہے کتنا معمولی سا بالکل ہی تھوڑا یہ دیکھیں یہ مایکرو لیول کے اوپر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں تو اب ہم نے اس کو ان پوائنٹ کے اوپر اپلائی کر دینا ہے اپلائی کیسے کرنا ہے تھوڑا سا اس پوائنٹ پر یہ میں کس کی مدد سے لگا رہا ہوں میں نیڈل کی مدد سے اس پوائنٹ کے اوپر ہم سلڈر کو ٹھہرا لیتے ہیں اس کے بعد اس پوائنٹ کے اوپر بھی آپ نے ٹھہرا لینا ہے لیکن جتنا پہلے پوائنٹ پر ہونا دوستو دوسرے بار بھی اتنا ہی ہونا چاہیے یہ نہیں کہ کسی ایک پوائنٹ کے اوپر بہت زیادہ لگا لیں اور دوسرے کے اوپر کم لگا لیں ایسے آپ کرو گے نا ایک پر زیادہ ایک پر کم لگاؤ گے تو پھر وہ مایک ہو سکتا ہے کہ ایک سمت سے پہلے ویلڈ ہو جائے اور دوسری سے ویلڈ ہو ہی نا اس لیے تقریبا یہ برابر برابر ہی رکھنا ہے آپ نے جیسا کہ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ان پوائنٹ کے بلکل اوپر جو ہے وہ لگا دیا اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد آپ نے دوستو کیا کرنا ہے کہ یہ مایک ہے نا اس کو آپ نے یوں پکڑ کر پہلے سیدھے کرنا ہے اب سیدھے کرنے کے بعد اب یہ دیکھئے یہ پوائنٹ اس کے سیدھ میں یہ اس کی سیدھ میں آ چکے اب ہم اس کو الٹ کر دیتے ہیں اب آپ نے الٹ کرنے کے بعد مایک کو اس طرف پہلے کر کے دیکھنا ہے کہ یار اگر یہاں پر اس کے پوائنٹ ہے اور یہاں پر ہے تو وہ کیا اس کی سیدھ میں ہیں اور اس کے بعد یہاں پر پوائنٹ ہے تو وہ یہاں پر آنا چاہیے مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے دماغ کو تھری ڈی میں گھما کر یہ اندازہ کر لینا ہے کہ پوائنٹ بالکل اگلے کے سیدھ میں ہونا چاہیے جیسا کہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ بالکل سیدھ میں ہے اس کے بعد میں یہاں پر اندازہ کرنے کے بعد یہاں پر اس کو نیچے رکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے رکھ دیا اوپر تھوڑا سا آپ نے اس کو اوپر کو دبا دینا فل نہیں دبا دینا فل ساتھ پریس کر دیا نا تو پھر پروسس بکار ہے تھوڑا سا اوپر ہی رہے بس اتنا سا دبانا ہے کہ وہ ٹھہر جائے یہ لیجیے اب یہ مائک ٹھہر چکا ہے تو اب دوستو ہم نے مائک اپنی جگہ کے اوپر رکھ دیا اب ہمیں پہلے پتہ ہے کہ ہم نے اس کو پانچ سیکنڈ ہیٹ دی تھی نا تو اس کے بعد یہ ویلڈ ہو گیا تھا تو اب بھی ہم نے اس کو جسٹ پانچ سیکنڈ ہی ہیٹ دینی ہے تو ہم یہاں پر رکھتے ہیں اسی جا کے اوپر اپنا سولڈنگ آرن وہ ہی ٹمپریچر ہے ساڑھے چار سو اور اب ہم گنتے ہیں پانچ تک گنتی ایک دو تین چار اور پانچ بس پانچ سیکنڈ ہم نے ہیٹ دے دی تو دوستو اب ہم اس کو ہلا کر دیکھتے ہیں تو دیکھئے اپنی جا کے اوپر یہ ویلڈ ہو چکا ہے اور یہ سو پرسنٹ صحیح کام کرے گا کوئی مسئلہ نہیں بنے گا کیونکہ میں نے بہت سارے مائک لگائیں ہیں بڑے زبردست کام کرتے ہیں چونکہ ہیٹ جو ہے اتنی ہیٹ ٹرانسفر ہوتی ہے کہ وہ مائک تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ ہیٹ ختم ہو جاتی ہے تو دوستو یہ تھا مائک کو تبدیل کرنے کا طریقہ آسان سا سمپل سا انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہو گئے تو دوستو اس میں اگر کوئی کوئیسٹن آپ کا بنتا ہے تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں وہ میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا کہ اگر آپ کو ہلپ چاہیے ہوگی تو انڈ پر یہ ہے کہ اگر آپ کو ٹکنیک اچھی لگی ہے آپ کا فائدہ ہوا ہے تو پھر دوستو آپ ہمارے ویڈیو کا لائک کر دیجئے اور اس طرح کی مزید موبائل فون رپیرنگ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ماجدگرہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بہت شکریہ ماجدگرہ یوٹیوب چینل دیکھنے کا اللہ حافظ